نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان یہ قرآن کا ذکر کرتا ہے حدیث کا ذکر کرتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے فرمایا یہ آیت القرصی پڑھنا اس کے لئے کتنی کار آمد ہے کتنی فائدہ آمد ہے آقا فرماتے ہیں جب یہ انسان زندہ ہے اور اس کی موت کے درمیان صرف ایک جنت کے درمیان ایک فاصلہ ہے وہ موت ہے جیسے ہی یہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والا اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم لا تأخذہ سنت ولانو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کا خطالہ کیجئے میرے اللہ نے ایک دعویٰ کیا اللہ لا الہ الاہ الہ صرف میں ایک یا کہلا ہوں میرے اللہ نے اس پر گیارہ دلیلیں دی ہیں آیت القرصی میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کا اردو ترجمے کے ساتھ اتالہ کرنا پڑھ لیا گا فرمایا جو شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر آیت القرصی پڑھ لیتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز موت کا فاصلہ ہوتا ہے جیسے یہ انسان فوت ہوتا ہے کبر میں پہنچ رہے میرے اللہ کی طرف سے گلان آجاتا ہے وفرشو لہو من الجنہ جنت کی طرف سے اس کے لیے بستر بچھا دو وفتہو لہو من عبواب الجنہ جنت کے دروازے کھوڑ دو میرا مہمان آیا ہے ذکر کر کے تو دیکھو نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آیت القرصی وہ مشہور عدید ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ اترہوں کی فرمایا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بیت المال پر کڑا تھا چور آیا چوری کی بھاگنے لگا میں نے پکڑ لیا اس نے بڑے واسطے دیئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب ہیں مجھے پرس آیا میں نے چھوڑ دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبشاہ فرمایا آج پھر آئے گا کالی کملینے والے نے کہا تو آج پھر آئے گا اگلی رات ہوئی چور پھر آیا چوری کی جانے لگا ابو حریرہ رضی اللہ نے پھر پکڑ لیا فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا فرمایا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں بھوک پیاسے مر رہے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیسے پور نرم دل انسان میں چھوڑ دیا حاقہ سے تذکرہ گیا یا رضی اللہ پھر آیا تھا اس نے واسطے دیئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے چھوڑ دیا حاقہ نے فرمایا آج پھر آئے گا آج چھوڑنا ہی ابو حریرہ میری رسی ہے تیسری رات پھر آیا اس نے چوری کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پھر پکڑ دیا فرمایا آج میرے پیارے حبیب نے فرمایا آج نہیں چھوڑنا فرمایا جا آج چھوڑ دیں میں تجھے ایک ایسی چیز بتا کر جا رہا ہوں جتنا مرضی کرونوں کا مال پڑا ہو تین مرتبہ پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھ کر بھوک مار دے نا کبھی چھوڑ نہیں آئے گا آب ہی جائے تو اندہ ہو جائے گا یہ اندھے والے الفاظ حدیث کے نہیں ہے کبھی یہ بات میں پوچھ رہا ہے کہ پتہ نہیں موجی صاحب نے کہا دیا حدیث کے الفاظ فرمایا آج کے بعد اگر یہ تم پڑھ لو آیت القرصی جو ہے تم اپنے مال پر پڑھ کے بھوک دو کبھی بھی تمہارے گھر چور نہیں آئے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا اس نے یہ یہ بات کی فکرمایا ہے تو کذاب جھوٹا تھا بہت صحیح کر گیا تمہیں بات صحیح بتا گیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ٹائم ہی رات کو ملتا ہے موبائل پر سب کچھ دیکھنے کا اپنا محاسبہ کیجئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے ٹائم کر دو جی ہماری بچیوں کے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے اپنی حیزتوں کو نلام کر دے پھر دیں کبھی کہیں کبھی کسی آستانے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم